بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر شاہ جہان کے لیا when somebody passes away you miss his physical person you mourn his death because you can't see him you can't hear him you can't touch him but he leaves his memory in your minds so it's down the memory lane that i am going to walk all of you with me to talk about شاہ جہان my very dear colleague a very distinguished person always immaculately dressed with a good sense of humor but never boisterous this is perhaps the best mood that you could see him in laughing his best never opening his mouth too much never clapping or any such thing he was reserved by nature but as maatab has said a true family man a true friend kabhi kisiki kisiki ghebat mehne shah jahan ke muh se nahi sunhi thi hemehne shah hemehne shah sach bolta tha hum jab mile pahli dfah we were total strangers pakistan صلاح الدین قریشی ایک شخصیت ہے جو ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں اس ہال میں سوٹی بلند کر رہے ہیں یہ تھے امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر امتیاز تھے امریکہ سے آئے ہوئے اور تیسرے شاہ جہان کریم تھے شاہ جہان کریم سے اسی طرح سے واقفیت ہوئی جس طرح باقی انیس لوگ ہم نے بیس تھے اکیڈمی میں لیکن ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ہم دونوں اور ہم دونوں کی فیملیز بہت قریب آ گئیں ہم بہت اچھے دوست بن گئے اور ساری عمر فیملیز کے ساتھ بہت اچھے دوست رہے ہیں وہ حادثہ کچھ ایسے تھا کہ ہمیں کسی دوست نے کھانے پر بڑھایا تھا رات کو ہم ستمبر میں گئے تھے اکیڈمی میں تو میرا خیال ہے یہ دو تین مہینے بعد کی بات ہے تو شاہ جہاں اور میں رات کو کھانا کھانے گئے کھانا کھانے کے بعد کچھ میوزک ویزک سنا اس کے بعد ٹانگے میں واپس آ رہے تھا کھانے کے بعد کہ ٹانگے میں ٹانگے نہیں ہوتے لیکن پنجاب میں ٹانگے ہوتے ہیں ہر سکر جہاں شاہ جہاں کو ڈر بھی لگا کرتا تھا اور اس ڈر کی وجہ سے شاہ جہاں نے مجھے ٹانگے میں آگے بیٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا تاکہ وقت ضرورت وہ ٹانگے سے کونٹ سکیں چنانچہ ہم آ رہے تھے تو جمخانہ کے سامنے مال روڈ پر پیچھے سے بہت تیز گاڑی آئی جس کو کچھ ینگسٹرز چلا رہے تھے اور شاید بڑے خوش تھے کسکوشی کے عالم میں گاڑی ان سے سنبھل نہیں سکی موڑ پر اور انہوں نے بڑی تیز گاڑی کو ٹانگے کے پیچھے دے مارا وہ اس قدر شدید ٹکر تھی کہ ٹانگا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑا زخمی ہو گیا گھوڑے کا کوچوان زخمی ہو گیا اور جب میں نے دیکھا تو میں سڑک پر گرا ہوا تھا اور شاہ جہان مو کے بال گرا ہوا تھا اور اس کے سے مو سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی صرف ہلکی ہلکی جھاڑ نکل رہی تھی میں بہت گھبرا گیا میں نے کھڑا ہو کے گاڑی کی انتظار کرنے لگا اور جو بھی گاڑی گزرتی تھی اس کو کھڑا ہونے کے لیے ہاتھ دیتا تھا لیکن کم گاڑیاں کھڑی ہو رہی تھیں ہوئیں اس کی شاید ایک وجہ تھی کہ لوگ گھبراتے تھے کہ اگر کھڑے ہوئے ان کو لے کے گئے کہ ایک تو اپنے جو منزل تھی اس سے دور ہو جائیں گے رات کے کوئی بارہ بجے دوسرے پولیس والے ان کو کوٹس میں تھانوں میں بلا کے گواہیاں اور پھر کئی عرصہ مقدمہ چلے اور وہ گواہ کے طور پر پیش ہوتے رہیں تو اکثر لوگ ان چیزوں کی وجہ سے کسی انجرڈ کو ایسے ایکسیڈنٹ کے زخمی کو اٹھاتے بھی نہیں تھے بہرحال ایک شریف آدمی نے گاڑی روکی ان کے دو تین پیسنجرز پہلے بھی تھے میں نے حال بتایا تو بہت مہربان تھے وہ ہمیں لے کے میو ہاسپیٹل چلے گئے شاہ جہان نے اس دوران اس کو اٹھا کے ہم نے گاڑی میں ڈالا کوئی بات نہیں کی وہ بے ہوش تھے میرے اپنے سر سے خون نکل رہا تھا لیکن مجھے ہوش تھی بیو ہسپیٹل میں ایمرجنسی کے بعد ڈاکٹروں نے ان کا جب ایگزیمنیشن کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں ٹانگوں میں ملٹیپل فریکچرز ہیں اور دماغ کے اندر چوٹ لگی ہے بہت شدید ڈاکٹروں نے شاہ جہان کی حالت کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ آپ ان کے والدین اگر یہاں ہیں تو ان کو یا جہاں بھی ہیں ان کو بلوالیں میں نے اسی حالت میں سب سے پہلے اپنے ڈائریکٹر برجس کو جو فری برجس جو بڑے کابل اور ذمہوار اور ہمارے بڑے افیکشنیٹ ڈائریکٹر ہوتے تھے ان کو ٹیلی فون کیا وہ خود بھی آگئے ان کی وائف وہ بھی آگئیں ڈاکٹروں سے بات کی ایک کمرہ لے کے دیا اور پوری پیمنٹ کا ایشورنس دی اکیڈمی کی طرف سے اور انہوں نے پولیس کو کہہ کے وہ ٹانگے والے کا اور گھوڑے کا بھی بندوبست کیا کہ ان کو بھی ہسپتال پہنچایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فری برجس کا ایک کیریکٹر کی نشانی تھی کہ ان حالات میں اس نے ان غریب ٹانگے والے کو بھی نہیں بھولا بہرحال شاہی ہان کی یہ طبیعت Unconsciousness کوئی ایک مہینہ رہی اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک ایڈمی میں آنے کی اجازت دی ایک ایڈمی میں ان کو ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا اس میں رکھا گیا اور شاہ جہان کے والد ان کی والدہ اور دوسرے عزیز بھی آگے اور ایک دن ہماری بڑی لمبی بس سیویل سفیس اکیڈمی کی اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے وہ بس بھی آکے پورچ میں کھڑی ہوئی ہے میں دیکھ نہیں رہا ہوں شہما کو بھی سبینہ کو بھی اور وہ ہے نہیں ہے ابھی ہے ڈاکٹر احمر بھی نہیں ہے اور یہ شاہ جہان کے والد صاحب کریم صاحب سے ملاقات ہوئی بہت ہی باوقار بہت ہی تہذیب شخصیت تھے انہوں نے بڑے پیار سے ہم سب سے بات کی اور خاص طور پر میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے شاہ جہان کی جان بجائی ہے میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے ہم دونوں کی جان بج گئی ہے اور میں خوشی ہے کہ آپ سب سے ملاقات ہوئی ان کی والدہ ماتاب نے صحیح کا فیلانتھراپی کے علاوہ وہ ایک بڑی کیرینگ ایک بڑی لونگ ایک بڑی کمپیشنیٹ لیڈی تھی اور ان کی وجہ سے میری میری فیملی ایک پردہ ابزرونگ فیملی تھی ملتان کی لیکن وہ بھی ہماری دوستی کی وجہ سے میری والدہ میری بہنیں وہ بھی آئیں ایک ایڈمی میں شما سے ملیں شما کی والدہ سے ملیں شما کے والد سے ملیں شاہ جہان کو دعائیں دیں اور انہوں نے بھی ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا یہ تھی وہ ملاقات جس کی وجہ سے ہم انگرین میں بھی کٹھے رہے بلکہ پہلے ٹرم میں میں ایک ڈگ لے کے میں بیچلر تھا اور ہمیں بڑی تھوڑی تنخواہ ملتی تھے ایڈانس ملتا تھا میرے خیالے اسی پاؤنڈ مہینے کے ملتے تھے جس میں اسے ڈگ بھی لینی ہوتی تھی کپڑے بھی بنوانے تھے کھانا بھی کھانا ہوتا تھا لیکن اچھا گزارہ ہو جاتا تھا بہرحل ایک ایک پینی سیف کرنی ہوتی تھی اور والدین کوئی اتنے امیر نہیں تھے کہ اور پیسے بھیج سکیں تو جب ایک ڈگ میں ایک ٹرم رہ لی تو شاہ جہان اور شما نے آفر کیا کہ میں انہوں نے ایک فلیٹ لیا ہوتا تو وہ بھی چاہتے تھے کہ میں ان کا بھی ذرا بوجھ کم ہو تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ تم اسی فلیٹ میں آ جاؤ اور جو تم دیتے ہو اسے تھوڑا کم ہمیں دے دینا وہ میرے لیے بڑا قبل قبول تھا تو میں دوسری ٹرمز میں ان کے ساتھ آ گیا انہوں نے مجھے سب سے اونچی تیسری منزل پر ایک ایٹک تھی وہ اس میں چھوٹا سا پلنگ تھا وہ مجھے دیا میں وہاں رہتا تھا اور شاہ جہان کو ہمیشہ مجھ سے شکایت ہوتی تھی کہ جب کھانا پک رہا ہوتا تھا تو بوٹیاں میں کھا جاتا تھا اور ان کی شما کے ساتھ اس بات پر لڑائی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی شاہ جہان شریفانہ شرارتیں کرتے تو شما کافی خفا بھی ہوتی تھی لیکن اس وقت میں شاہ جہان کا ساتھ دیتا تھا اور صلح صفحی ہو جاتی تھی ہم واپس جہاز میں سمندری جہاز میں اکٹھے آئے باقی سب لوگ ہوائی جہاز میں آئے تھے لیکن شما شاہ جہان اور میں ایسے سیلیشیا سے لیورپول سے آئے بڑا خوبصورت ہمارا سفر تھا یہاں بھی آکے اکثر جگہ پر اکٹھے رہے میں ڈی سی سے آلکورٹ تھا شاہ جہان بھی ڈی سی سے آلکورٹ بن گیا میں یہاں اور میں شاہ جہان کو اس لیے بھی نہ صرف یہ کہ میرا ایک اچھا پیارا دوست بن گیا تھا اور ایک فیملی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو گیا ہوا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں شاہد ان کے بھائی اور بچے تو جانتے ہوں گے آمر کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ تیہ ہوا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا سے وہ نہ ہو سکا ہماری اتنی قریب کی دوستی تھی تو شاہ جہان پھر میں جب چیف سیکٹری بنا تو سیکٹری انفرمیشن تھے تو اس لیے میں بڑے وصوق اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کس ذمہواری کے ساتھ ایک بڑا مشکل ٹاسک ان دنوں حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ایک سیبل سیونٹ کے لیے اور ایک انفرمیشن سیکٹری کے لیے کتنا مشکل تھا لیکن شاہ جہان بڑا دیڈیکیٹیڈ افسر بھی تھا باہمت بھی تھا اور ایمیجینیشن بھی تھا تو انہیں بڑی اچھی طرح سے وہ حدہ نبھایا بلکہ جب میں پرنسپل سیکٹری بنا محترمہ بینیزیر بھٹو کا تو یہاں کورن ادریس کی ٹرانسفر ہوئی وہ چیف سیکٹری تھے تو مجھ سے پوچھا بینیزیر بھٹو صاحب آنے کہ تم کس کو ریکمینڈ کرو گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ شاہ جہان کریم کو بلا کے دیکھیں ان سے ملاقات جارے ہیں میرا خیال ہے آپ ان کو پسند کریں تو انہوں نے بلایا اور میری تعریف کی اور کہا تم سچ کہتے ہو شاہ جہان اچھا چیف سیکٹری ثابت ہوگا اور شاہ جہان کو چیف سیکٹری لگایا دس منٹ میں ایک پورا لائف کا احاطہ بڑا مشکل ہے خاص طور پر ایک بڑے اچھے دوست کا لیکن میں کہوں گا کہ شاہ جہان بڑا پروڈنٹ آدمی بھی تھا ریٹائرمنٹ کے بعد شاہ جہان نے وہی چیز چونی جو اس کی گھٹی میں تھی جو اس کے والد صاحب چاہتے تھے ایڈوکیشنس تھے بڑے اچھے خاندان سے تھے ان کے والد ان کے سوسر دونوں بیریسٹر ایٹ لاؤز تھے لنڈن کی انس تھے اور شاہ جہان کی والدہ کے گرین فادر نواب اف اٹنا تھے نواب سرفراز خان تو شاہ جہان نے یہی چنا کہ وہ ایک ادارہ بنائیں گے تعلیمی ادارہ آئیو بی ایم اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالب کا جو ساتھ رہا شاہ جہان کے اور طالب کی جو مدد رہی اس کے بغیر میں شاہ جہان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے یہ ادارہ اس حالت تک نہیں پہنچ سکتا تھا شاہ جہان خود بہت باہمت تھا لیکن اس کو ضرورت تھی ایک ایسے ہاتھ کی ایک دائیں ہاتھ کی ایک ایسے trusted individual کی جو family سے بھی ہو اور جانتا بھی ہو تعلیم کو تو میں طالب کریم کو بھی سبینہ کو بھی compliment دینا چاہوں گا اور اس میں شما کا بھی بڑا ہاتھ ہے آج میں دیکھ نہیں رہا ہوں شما کو شما کی طبیعت خراب ہے اللہ ان کو صحت دے جنہوں نے throughout شاہ جہان کی طالب کی اپنے سب بچوں کی میرے خیال ہے شما کو سب سے زیادہ صدمہ ڈاکٹر احمر کا ہے جو جن کی طبیعت بہت خراب ہے وہ بھی پڑھائی لکھائی میں بہت اچھے بچے ہیں تو prudence کا ایک بہت پیمانہ جو میں نے شاہ جہان میں دیکھا وہ ایک sum up میں کر سکتا ہوں کہ knowledge speaks but wisdom listens تو شاہ جہان بات سے زیادہ سنتے سمجھتے اور پھر بولتے تھے میں آخر میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے صرف آپ کو یہ شیر سنانے سے چاہوں گا جو مجھے بہت پسند ہے انسانی زندگی کے لیے زندگی نام ہے ماحول پہ چھا جانے کا اور بزم کو بادہ کردار سے گرمانے کا شاہ جہان نے بزم کو اپنے کردار سے گرمائیا بہت شکریہ گرمائی